بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے جو کہ بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں میری بھی بہت فیورٹ ہیں تو چلیے آئیے بناتے ہیں جی یہ ہم نے ایک کلو دودھ لے لیا ہے اور دودھ بھینس کا بھی use کر سکتے ہیں ڈبی کا بھی use کر سکتے ہیں اس کو ہم نے چولے پرک دیا ہے اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ جتنا مطلب یہ اگر کلو ہے کلو ہے تو پونا رہ جائے آدھا کلو رہ جائے اس کو ہم نے اتنا زیادہ پکایا ہے اور تھوڑا سا مطلب کلر بھی چینج ہو جائے براونی سا ہو جائے یہ دودھ کا کافی حد تک ہو گیا ہے اور اس میں ہم تھوڑ تھردے کے بعد چمج بھی سیلاتے رہیں گے اب اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ کرتے ہیں ایڈ چینی یہ تقریباً ہاف پیالی چینی کی ریڈی ہے جو پان سے چھے ٹیبل سپون بنتے ہیں چینی کے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے زیادہ مکس کر لیں تو اسے ہم پھر ٹیسٹ کر لیں گے اگر چینی ہمیں کم لگی تو ہم تھوڑی اور ایڈ کر لیں گے چینی اس میں مکس ہو گئی ہم اسے تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں چینی کم نہ ہو ورنہ میٹھے کا مزہ نہیں آتا اس کوئی پرپیکٹ ہے ٹھیک ہے اسے ہم ہلاتے ہیں کچھ دیر اور پکائیں گے چینی ہم اس میں تین سے چار دانے الائچی کے ڈال دیتے ہیں ہم تین ایڈ کر دیا الائچی کی کوششبو ہے وہ ایسے ہی بہت پیاری لکھتی ہے اور بیٹھے میں ہر میٹھے میں تقریباً ہوتی ہے جی دیکھئے یہ پکی تقریباً ہایف ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی لائٹ براؤن سا ہو گیا اب یہ پیور وائٹ نہیں ہے تو اب ہم اس کا فلم آف کر دیں گے اور اسے تھوڑا چھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ اسے اپنے بہت زیادہ گرم گرمیوز نہیں کرنا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے تینکیو یہ کڑھائی میں ہم آئیل دال لیں گے آئیل تھوڑا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ہم اس میں بریڈ فرائی کریں گے دیپ فرائی کریں گے اس لئے ہمیں آئیل کی تھوڑی سی زیادہ ضرورت ہے ہم آئیل کو ہم زیادہ گرم ہونے دیں گے ہم دوسری طرح بریڈ جو ہم نے یہ فور سلائس لیے ہیں اس کو ہم کٹیں گے ٹرائنگل شیپ میں اس طریقے سے اسے ہم کٹنے کے بعد جب آئیل ہمارا زیادہ گرم ہو جائے گا اسے ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے جی آئیل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں سلائس ڈامتے ہیں ہم ہم دوڑو کر کے کرتے ہیں ہم نے اسے گولڈن ہونے پر نکالیں گے جب اس کا کلر زیادہ گولڈن سا ہو جائے گا ہم اسے نکالیں گے جی دیکھیں ان کا کلر گولڈن سا ہو گیا ہے ہم اسے نکال لیں گے سلائس ڈالتے ہیں سلائس ڈالتے ہیں اب ہم باقی کے سلائس ڈالتے ہیں ہم باقی کے سلائس ڈالتے ہیں جی یہ تقریبا سارے ہو چکے ہیں جیسے ہی یہ براون ہو جائیں گے اسے ہم رش میں سیٹ کریں گے اور پھر باقی کا پروسیس کریں گے جی یہ ہو چکے ہیں سب اب اسے ہم ہم نے فلیم آف کر دیئے اب اسے ہم بش میں اچھا سو سیٹ کریں گے جی یہ دودھ تقریبا نارمل ہو چکا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے ہم اسے دش میں ایسے کر کے بیٹ کے اوپر پھلا کر دیں گے ساری بریڈ اس میں اس طرح سے ڈال لیں گے کہ یہ پورا کا پورا اس میں اپنے اندر جسپ کر لیں جتنا بھی دودھ ہم سارا ڈال دیں گے اس میں جی یہ ہیں بھینیاں جو کہ ہم لوگ اکثر لوگ رمضان میں زیادہ لیوز کرتے ہیں اور جو ہے اس کو ہم ایسا کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا اس کو توڑ لیں گے توڑنے کے بعد ہم اسے اس کے اوپر ایسے کر کے پھلا کر دیں گے ایسے جتنی ضرور تو آپ اتنے ڈال لیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈال لیں نہیں تو آپ بس اتنی ڈال دیں گے اسے تھوڑا کرسپی بن رہتا ہے اسے ٹیسٹ میں اچھا لگتا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا یقین ہے آپ کو بہت مزے کی لگیں گی یہ ہے ڈرائی ملک اور اسے ہم نے یہ پھینیاں ڈال دی ہیں اب اس کے اوپر ہم یہ دود ڈال دیں گے یہ اس کے ساتھ میکس ہو کے بلکل خوئے کا مزہ دے گا اس طرح سے کر کے آپ پوری ڈش میں سے پھلا لیں جتنا چاہیے ہو اتنا ڈال لیں یہ دیکھئے چلنج ہمارا میٹھا تیار ہے لیجئے ہمارے شاہی ٹکڑے ہیں ریڈی بنائیے انجوائے کیجئے خود بھی کھائیے اور اپنے پیاروں کو بھی کھلائیے یقین ہے آپ کو بہت اچھے لگیں گے اگر وہ کہتے ہیں نا پسند نہ آئے تو پیسے واپس